موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چلو خبروں کے سنگ میں میں حمد نوز کمار آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں نظر آج کی ہیڈ لائنز پر پرائیویٹ سکول ویل فیر اسویسیسن نے کیا بھاچپا پرتیشی کا سمر تھا وارڈ نمبر سولہ کے ناغرکوں نے سیوریس سمشہ کو حل کرنے کی پرساسنسے کی ماں چڑیاغر میں سیمبہ اور سیوہ کے ساتھ سودھا کا رکھا جا رہا ہے وشیش دھیان بھاجپا نے راجزنیتک لاب کے لیے نفرت کو بڑھاوا دیا ہے کہا ہے راودان سنگھ نے اور اب خبریں وستار سے بھیوانی مہندرگر لوگ سباک شیطر سے کونگریس پرتیشی راودان سنگھ نے کہا ہے کہ اب لوگ بھاجپا کو ہٹانے اور کونگریس کو لانے کا من بنا چکے ہیں انہوں نے توشام بیدان سباک شیطر کے چھبیس گاموں کا دورہ کر ووٹ کی اپیل کی گرامین چنانوی سبھاو میں انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے کوئی چنانوی وعدہ پورا نہیں کیا اور موڈی شاسن میں مہنگائی بیروزگاری اور اپراد اپراتیکش روپ سے بڑے ہیں کانگیس پرتیشی راودان سنگھ نے گرامینوں کو سمبت کرتے ہوئے کہا کہ آج دیش کے ہر کونے میں بیروزگاری کی طرف بڑھتی مہنگائی مہیلہ اتیچار ایسی آدیواسی پسڑے اور علپ سنکھک بھینکر بھیدباؤ جھیل رہے ہیں ایسا ماحول بی جے پی سرکار کی نیت کی وجہ سے ہے ان کا دھیان کسی بھی قیمت پر صرف ستہ حاصل کرنے کے لیے ہے انہوں نے راجنیت کے لاب کے لیے نفرت کو بڑھاوا دیا ہے کانگیس پارٹی نے ہمیشہ سبھی کو ترقی اور سبھی کو نیائے دلانے کے ساتھ ہی دیش کو مضبط کرنے کے لیے سنگھرس کیا ہے راودان سنگھ نے کہا کہ ہمارا نیائے اور ہماری گارنٹیوں کا مقصد بھی دیش کو ایکزوٹ رکھنا اور گریبوں مہلاؤں کسانوں سرمکوں اور ونچت سمودائے کو طاقت دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس سرکار نے پردیش کو وکاس کی پٹری سے اتار دیا ہے اور لوگوں کو خراب ویورستہ دوسیت پانی جر جر سڑ کے کشاسن کے حوالے کر دیا ہے راودان سنگھ نے کہا کہ کیندر میں انڈیا گٹ بندر کی سرکار آنے پر مہالکس میں یوجنا کے تحت ہر گری پریوار کی بڑی ماتا بہن کو سال میں ایک لاکھ روپے دینے دیکھیں جہاں تک سمجھیاں کی بات آتی ہے کوئی اینڈ نہیں ہے بازپاہ نے سمجھیاں ہی سمجھیاں دی ہیں آج سب سے بڑی سمجھیاں ہی ہے کہ آم آدیوی کا جیون جو بر ہو چکا ہے کوئی ورگ سماج کا ایسا نہیں بچا ہوا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس راج کی کاری پرنالی سے سنتوست ہوں سر جنتا کی بھی جا رہے ہو جو سمجھیاں کون سی دیکھنے کو بیروزگار جو یوہ گھوم رہے ہیں سب سے بڑی جو آج کی تاریخ میں مدہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ مدہ ہے بیروزگاری لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ بیروزگار ہیں دوسرا ہے آپ کی ایم ایس پی کسان کی اور تیسرا ہے اگنیویر اور چوتھا ہے برشتہ چار آج کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی جہاں انہوں نے برشتہ چار کو پرموٹ نہ کیا ہو کہنے کے لیے یہ ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اکیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی جس کے ادھر آدمی پیڑی تلا ہو جی جو راجے سرکار ہے وہ آپ کے جو ودایق دل کے اپنے تا ہے وہ بھی راجے پال سے سمیں ملنے کا گیا تھا انہیں سمیں نہیں ملنے کیا کہیں گے جی آپ دیکھیں صحیح بات ہے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو تو سمیں دے دیں گے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم سے پہلے جو جے جے پی کے ودایق ہے وہ ودایق پریڈ کرے گورنر کے سامنے یہ ہم دس آدمی ہیں ہم اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں یہ بہومت میں چھے علمت میں آگی ہے وہ تو ایک ملی بغت ہے پرائیوٹ ویل فیر سوسائیٹی نے ادھیاپک سمیلن آئیو جت کر بھاجبہ پرتیاشی درمویر سنگھ کو سمرتن دیا ہے کاریکرم کے ادھیکشتہ ویدھائے گنسیام سراف نے کی اور مکہ اتیتی ویت منتری جے پی دلال کے پرتیاشی درمویر سنگھ نے آشواسن دیا کہ آچار سہیتہ ہٹنے کے بعد ان کے سمسیاؤں کا سمادھان کر دیا جائے گا ویت منتری نے کہا کہ موڈی جی کے نترتو میں دیش مضبوط ہو رہا ہے پرائیوٹ سکول ویل فیر اسوسائیسن دوارہ آج سکھ شک سمیلن میں پرائیوٹ سکولوں سے جڑے مددوں پر کھل کر چرچہ ہوئی سمیلن میں بھاجبہ پرتیاشی درمویر سنگھ کو سمرتن دینے کا اعلان کیا گیا سمیلن کی ادھکستہ ویدھائے گھنچام سراف نے کی اور ویت منتری جی پی دلال مکہ تیتی رہے آسوسائیسن کے پردیش ادھک سے راموطہ سرمہ نے کہا کہ دھرمویر سنگھ پرائیوٹ سکولوں کے سمرتن میں ہمیشہ آگے رہے ہیں اس موقع پر دھرمویر سنگھ نے کہا کہ دیش کو سوپر پاور بنانا ہے تو سکشہ کے محتو کو سمجھنا ہوگا اور یہ کام پرائیوٹ سکول ویل فیر آسوسائیسن ایمانداری سے کر رہی ہے ویت منتری جی پی دلال نے کہا کہ یہ دی ہمیں ایک سکتی بننا ہے تو اس کے لیے کیندر میں مضبوط سرکار چاہیے پردھان منتری نریندر موڈی نے جن کی تیز گتی سے کاریے کیے ہیں وہ پچھلے ورسوں میں بھی نہیں ہو پائے ہیں موڈی کیا جب سے آئے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے کی سمجھارے جنگون تھی تو کتنی پوچھ نہیں تھی دوریا میں لیکن ایک ساگاڑ آپ جیسے ہمارے جیسے پلیٹ فائنٹ سے نکل کے گیا ایک آدمی اس کا آتنگل تو دیکھئے تنیا جی کتنی مہاشفری ہو امریکہ دلال شبتی ہو یوروٹ یہ ہے دوسری دیسوں کے ہیں ملکل آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اور یہ محسوس کر کے فکر لے کر کے میں آپ دس یا دیس یا تیس لوگوں کا پتنیتی بڑھتے ہو میں ایک سو چالیس لوگوں کا پتنیتی بڑھتا ہوں اور اسی آکم پل سے ان کو جھبانے کی کوئی سکتی ہے کوئی بھی انترازتی بڑھتا ہوں روس کی امریکہ نے دھوار امریکہ نے امریکہ کی تھی کہ روس پہ پتنیتی لگا رکھے آپ ان سے دیل لانو ہمارے دیس وانتری نے کہا کہ بھارت کا ہیت دیکھنے میں ہم سکسم میں ہمیں پتا ہے بھارت کے لیے کیا کرنا ہے ایک لاکھ کروڑ پہ سکتا دو روس کے سستان کے لیے اور ترے پہ ایک بات اچھی ہے کبھی کہتے ہیں ایران کے ساتھ آپ یہ نہ کرو آپ اس کے ساتھ یہ نہ کرو لیکن میں صحیح بات مانتا ہوں کہ گودھی جی نے بیچ کا راستہ نکالا کہ اپنے بات کائی دیکھتے ہیں تو امریکہ کی ہمارے اچھے ہوتا ہے ہمارے اچھے ہوتا ہے تو اس کی بات اس کے ساتھ کرتے ہیں رسیہ چینہ ہمارے اچھے ہوتا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں اور امریکہ سے گودھی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دکھا جاتے ہیں ایک بات اپنا بروس کے ساتھ تھڑے ہو جائے کہ آپ کہاں جاؤ گے سائنہ کے ساتھ تھڑے ہو جائے کہاں جاؤ گے پہنچی آدمی اجیتی دلال جی ملت منتری گریانہ سرکار ہمارے بیوانی کی لوگ پیر ادھائیت شریف ہنسان سراب جی آپ سبھی کا آج اس شکسک سمیلن میں پہنچنے پر بہت بہت آبھار سمیل دینے کے لیے بہت بہت آبھار بیوانی بلوک سے جلوں میں اورگرگ بلوک سے جو ہمارے پتہ دکاری آئے ہیں سکولوں کے پیچرز آئے ہیں پرنسپلز آئے ہیں سنچالک آئے ہیں اتنی گرمی میں لوگ آئے ہو یا پہنچے ہو آپ سب کا بہت بہت شہر کے وارڈ نمبر سولے ٹبا بستی گلی نمبر پانچ اور سات میں شیویر کے پانی کے آور فلو کے کارن لوگوں کو انیک طرح کے سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شیطر واسی اس کے شکایت انیکوں بار سمبتت ویباگ سے کر چکے ہیں لیکن سمسیہ جو کی تیوب بنی ہوئی ہے پارشد وے چیئرمن پرتی نتی سے ملنے کے بعد بھی سمسیہ کا سمدھان نہیں ہو پا رہا ہے اور اب شیطر واسیوں کو بیماریوں کا ڈر ستانے لگا ہے وارڈ نمبر سولہ کے ناغری کو نے کہا کہ یہاں پر بیماری پھیل رہی ہے گندہ پانی گلی میں کھڑا رہتا ہے جس کے چلتے نہ تو بھی دیرت سکول میں جا سکتے اور نہ ہی کوئی یہاں آنے جانے والا واہن سے یہاں پر آ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ گھروں کے اندر بھی پانی گھوس رہا ہے انہوں نے کہا کہ سمشہ کا سمدھان جلد سے جلد کروائے جائے اسی کے لئے انہوں نے نگر پرشد عددکس پرتیندھی بھوانی پرتاب سنگھ سے بھی کئی بار سکایت دی ہے لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے یہ امر نگر امر نگر نگر پاس نگر نمبر پانچ یہ ساتن پر گھڑی کا پانی جو ہے پورا اور خلو کرے سیوروں سے باہر نکلتا دونوں گھڑی اور خلو رکھی ہے اور بچوں بودوں وزرگوں کا نکلنا سکولی بچوں کا نکلنا مشکل ہو رکھا ہے اور پچھلے ایک سال سے پریشا کوئی سمشہ سمجھا نہیں ہو رہا ہے اگر یہ سمجھا جو ہے تین دن دہال نہیں ہوئی تو ہم نے سوڑا پارشت آنیر کمار ہے ہمارے کو بڑے آج میں نکلن کا بھی رسطہ نہیں ہماری جوپٹی چھوڑ کے کہاں یہ پانی ہے یا تو اس کو بند کرو نہیں پھر ہم سب کچھ ملا کام بارہ مینے سے بہت پریشان ہو رہی سا نہیں ہم آپ ٹی ڈلو بہت دیں گے جی چاہی کچھ بھی ہو جی نہ بچوں کو سکتے بیوانی کے لوگو چڑیا گھر میں ونیا پرانیوں کو ہیٹ سٹروک وے سیدھی دھوپ سے بچانے کے لیے ویاپک پرابند کیے گئے ہیں اس کے لیے سنتولت بھوجن اور پریابت ماترہ میں انہیں پانی دیا جا رہا ہے یہاں دو شیر سمبھا اور شیوہ کے علاوہ شیرنی سودھا تتھا اس کے دو بچے بھی ہیں جن کے لیے کولر لگایا گیا ہے سیدھی دھوپ سے بچانے کے لیے جالیوں کو بھی ترپال سے ڈھک دیا گیا ہے ونی جیو رکھشک سومبیر نے بتایا کہ بھالو شیر لیوپارڈ کے باروں میں کولر کی ویبستہ کی گئی ہے اس کے ساتھ پتھر کی ہودی میں پانی بھرا گیا ہے تاکہ پسو پکشی اپنے آپ کو تھندا رکھ سکے تتھ بھینکر گرمی سے بچ سکے انہوں نے کہا چڑیا گھر میں ما سہاری پسو کو گرمی سے بچانے کیلئے ویشیز پردبند کیے گئی ہیں اس کے ساتھ پکشیوں کو پانی میں گلوکون ڈی ملا دی جانے کی 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 گئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا لگو چڑیا گھر میں انچاز ونی جیو رکھشک سومبیر نے بتایا کہ بھیوانی لگو چڑیا گھر میں دو شیر سیمبا و شیوہ ہے اس کے علاوہ شیر نشدہ تتھا اس کے دو بچے ہیں جنہیں گرمی کی مار سے بچانے کے لئے کولر لگایا گیا ہے ان کے لئے پتھر میں کند میں پانی کی ویوستہ نہانے کے لئے کی گئی ہے بھالو ہے اس کا بھی جوڑا ہے آج یہ کروکوڈائل ہے گڑھی آل ہے چنکارا ہے یہ بلیک بک ہے چیتل ہے سمبر ہے اولو ہے پیٹ ہے کوکٹیل ہے ہمارے پاس یہ پرزت کے سر میں سر ان کو جیسے لو ان کو پانی کے پونٹ بنا رکھے پتھر کے کچھے پانی ٹھنڈا رہتا ہے وہ ان کے پونٹ برواتے ہیں وہ دیو بولتے ہیں دیشی باشا میں اور ان پہ کولر لگا رکھے ہیں پرمانیٹ کولر چلتے ہیں ایسے ہی بھالو بے کر رکھا ہے پانی چلتا ہے پانی کی ویشتہ کر رکھے ہیں کولر بھی چلتے ہیں ایسے ہی لیپڑ پک رکھے ہیں پیرٹ کے اندر ہمیں پلاسٹک کے اور پتھر کے کونڈے رکھوا رکھے ہیں پانی پینے بیشتہ اوپر گا ہاتھ پا لگا رکھے ہیں جو ان کو دھوپ نہیں لگی بیشتہ کر رکھے ہیں پیرٹ نے ہمارے پیرٹ نے انڈے بھی دے رکھے ہیں پرزنان ہویا ہے سیرنی بھی ہمارا پرزن بچے ہمارے ساڑے اور اب ایک خبر چلتے چلتے راجنیتی کشتر میں ڈلی کے سی ایم کیجریوال کو سپریم کور دوارہ دی گئی انترین جمانت کو پرچا تنطر میں ایک سکت گٹنا بتایا جا رہا ہے ایک کیون دن بعد جیل سے باہر آ کر کیجریوال دلی میں میڈیا اور پارٹی کارکرتاؤں سے روبرو ہوئے انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی پر جم کر نشانیں سادے انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ پارٹی کے چار بڑے نیتاؤں کو جیل میں ڈال کر پردان منتری پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اب جانے سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر پرائیویٹ سکول ویلفیر آسویسیشن نے کیا بھاجپا پرتیشی کا سمر تھا وارڈ نمبر سولہ کے ناغرکوں نے سیوری سمشہ کو حل کرنے کی پرساسنسے کی مان چڑیاگر میں سیمبا اور سیوہ کے ساتھ سدھا کا رکھا جا رہا ہے وشیش دھیان بھاجپا نے راجزنیتک لاب کے لیے نفرت کو بڑھاوا دیا ہے کہا ہے راو دان سنگھ نے ہمارے آج کینگ میں بسیت نہیں اگلینگ کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقی